لہور پولیس موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف این ایکشن تھانہ ہیر پولیس نے کا روائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گولفن سکوار لہور نے دورانے پیٹرولنگ دو رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا راولپنڈی پولیس کے کانسٹیبلز ہیپ اسکر ٹرافک حادثے میں جان بھاک نمازی جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی اور سیالکوٹ پولیس نے بیرونے ملک فرار ہونے والا قتل کا ملزم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر لہور پولیس موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف این ایکشن تھانہ ہیر پولیس نے کا روائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزم تارک اور فتار کی ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کی قبضہ سے دو موٹر سائیکلیں دو گچھے چابیاں دو پسٹول اور گولیاں برامد ہوئی ہیں گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے انویسٹیکیشن پولیس نصیر آباد نے تلائی زیورات چوری کرنے والی ملزمہ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا ہے ملزمانے کزن کے ساتھ مل کر شہری کے گھر سے چوبیس لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات چورائے تھے انچارج انویسٹیکیشن نصیر آباد کے مطابق ملزمان کو ملتان سے گرفتار کر کے تمام تلائی زیورات برامد کر لیا گئے ہیں ایس پی انویسٹیکیشن مورل ٹاؤن زہیم نصراللہ راجہ کا کہنا ہے کہ جرائیم پیشہ اناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی ڈی آئی جی انویسٹیکیشن نے نصیر آباد پولیس ٹیم کے لیے تعریفی حصنات کا اعلان کیا ہے ڈالفین سکوار لاہور نے دورانے پیٹرولنگ دو رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے ڈالفین ٹیم نے دورانے پیٹرولنگ دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی جس پر ڈالفین فورٹس نے تاکب کے بعد روحی نالا کے قریب راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹول، کیش، موبائل اور موٹر سائیکل برابند ہوئی ہے ایس پی ڈالفین تقلیل نیم کا کہنا ہے کہ ڈالفین سکوارڈ سٹریٹ کریمینلز کے خلاف موسر حکمت عملی کے تحت کا روائیاں کر رہا ہے راولپنڈی پولیس کے کانسٹیبل زہیب ازگر ٹرافک حادثے میں جانبہک نماز جنازہ ابائی گاؤں میں ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں ایس ڈی پیو گوجر خان، ایس ایچ اوز، پولیس افسران اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی کانسٹیبل زہیب ازگر ایک سال کب مہپے پولیس میں بھرتی ہوئے تھے سی پیو راولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری نے کہا کہ کانسٹیبل زہیب ازگر محنتی اور خوش اخلاق پولیس آفیسر تھے راولپنڈی پولیس دکھ کی اس گھڑی میں اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے دھانا سبزی منڈی گوجرہ والا پولیس کی کارروائی پتنگ فروش گرفتار کر لیا گیا ہے پتنگ فروشی میں ملوث چار ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان کے قبضے سے سینکڑوں مختلف رنگوں کی پتنگیں اور دور کی گھوٹے برامت کر کے مقدمات درج کر لیا گئے ہیں سیالکورٹ پولیس نے بیرونے ملک فرار ہونے والا قتل کا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزمانسور ناصر ایک سال کب ڈھلے والی میں لیند ان کے تنازے پر شہری محمد سلیم کو قتل کر کے بیرونے ملک فرار ہو گیا تھا سیالکورٹ پولیس نے بزریا ریڈ وارنٹ انٹرپول کی مدد سے ملزم کو بیرونے ملک مسکس سے ڈیپورٹ کروا کے گرفتار کیا ہے چکوال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسے چکوال کامرہ نواز کی ہدایت پر تھانا سیٹی تلہ گنگ نے جدید تقنیقی وسائل بروے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ہے مجرم اشتہاری محمد شہباز اپنی شناک چھپا کر روپوش تھا یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید اپڈیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز